موسیقی موسیقی i am not really taking subjective and objective view about کیسا کام ہے اچھی فیلم ہے کی نہیں feeling is good, feeling is fine i am not yet embarrassed about the film but ابھی کام میں لگے ہوئے ہیں right you know rock star کے پروموز ہم دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک rock star کی زندگی پر آدھاریت ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک love story ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ musical ہے تو ایک چلی یہ فلم ہے کیا یہ فلم ایک بندے کی کہانی ہے جس کا نام جناردن جاکھڑ ہے جو بڑا سادھارن سا لڑکا ہے جو گٹار بجاتا ہے کینٹین میں اور دلی میں رہتا ہے اور اس کو بڑا فیسینیشن ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے نا راک سٹار بن جائے جیسے جم موریسن تھے یا جیسے بڑے ویسٹرن بینڈز ہوا کرتے تھے مگر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک دل نہ ٹوٹے کسی انسان کا تب تک وہ بہت بڑا کریٹیو آرٹسٹ نہیں بن سکتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں سیٹ ہو جاتی ہے اب وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ جائے تاکہ سنگیت ونگیت نکلے اور میں سٹار بن جاؤں بہت بڑا اتنے ہلکے کونسپٹ سے یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے کہانی یہ ہے کہ کس طرح وہ ایک لڑکی کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اس کے تھرو اس کا دل ٹوٹ جائے سات سال میں اس لڑکی کے ساتھ اس کی کیا ریلیشنشپ ہوتی ہے اس ریلیشنشپ کی وجہ سے اس کی میوزک پر کیا اثر پڑتا ہے اور کس طرح سے وہ بہت بڑا سٹار تو بن جاتا ہے مگر اس کے دل کا پھر کیا ہوتا ہے یہ کہانی آخری سوال راک سٹار اس کے بارے میں بہت ساری بات ہوگی بہت اگر آپ کو ایک یو ایس پی کہنا پڑے اس فلم کا کیا ہوگا بہت سارے ہیں رنبیل کپور آپ اے آر رحمان صاحب نرگس کی پرفارمنس شمی کپور صاحب درشکوں کو کہنے کے لئے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کے نام سامنے نہیں آتے یہ ایسا پہلی دفہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ یہ سب ایک ترہ کے پاگل لوگ جو ہے نا they've gotten together ساری بھٹکتی بھی آتما اس دنیا کی مل گئی ہے and all their energies are pointing in the same direction I never intended to make the film like how it turned out it was beyond me it is some kind of a collective energy so all these are attractive things but what I'd like to say is that in sab ka michran in sab ka michran جو ہے وہ میرے خیال سے USP ہے اس فیم کی